کسان بھائیو نمازکار سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں ہم لیسون کی بھاو کے بارے میں بات کریں گے پھروری اور مارچ مہنے میں لیسون کا بھاو کیا رہے گا اس کے اوپر آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کریں گے اس سمائے پر بندیوں میں نئی لیسون کی آوکے شروع ہو چکی ہے اور نئی لیسون میں اوٹی اور دیسی دونوں ہی پرکار کے لیسون آنے لگ گئی ہے تو ایسی استطیق میں آنے والے دنوں میں لیسون کے بھاو میں کیا تیجی مندی رہنے والی ہے تو اس کے اوپر کچھ آکڑوں کے آدار پر آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیو اگر آپ کے لیسون پکنے والی ہے یا پھر پک کر تیار ہو چکی ہے تو اب آپ اس لیسون کو مندی کریں گے تو آپ کو کیا بھاو ملے گا تو آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تو پوری جانگاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور کسان بھائیو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے پاس میں گھنٹی کی نسان کو جرور دبائیے گا تاکہ آگے بھی اسی پرکار کے جانگاریاں آپ کو ہمارے چینل کے معجم سے ملتی رہیں کسان بھائیو بات کرتے ہیں لیسون کے بھاؤ کے بارے میں تو اس سمائے پر جو نئی لیسون میں اٹھی اور دیسی لیسون ہے ان کے بھاؤ میں کافی اچھا ہمیں جو ہے بھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اٹھی لیسون کی اگر بات کرے تو اٹھی لیسون اوپر میں دس آزار روپے تک بھک رہی ہے اور کسان بھائیو یہاں پر اٹھی اور دیسی لیسون کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایکل کولی لیسون ہے وہ کل کی تاریخ میں منصور منڈی میں چھبیس ہجار سو روپے پرتی کنٹل کے بھاؤ میں بھکاتا ایکل کولی کا یہ بھاؤ پچھلے کئی دنوں میں کئی سالوں میں پہلی بار ہو آئے اور ایکل کولی لیسون کا بھاؤ ویسے کافی اچھا ملتا ہے پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ ایکل کولی لیسون بارہ سے پندرہ ہجار روپے پرتی کنٹل تک بھک رہا تھا لیکن اس سمائے پر ایک دھیر ایسا آیا جو چھبیس ہجار سو روپے پرتی کنٹل کے بھاؤ میں بھکا اب کسان بھائیوں بات کرتے ہیں اوٹی اور دیسی لیسون کے بارے میں تو اوٹی لیسون میں جو بڑے والی کولیٹیاں ہیں وہ اوپر میں دس ہجار روپے پرتی کنٹل تک یہاں پر بھک رہی ہے اور اگر ہلکی کولیٹیوں کی بات کرے تو چھے ہجار سے لے کر دس ہجار کے بیچ میں اوٹی لیسون کا بھاؤ چل رہا ہے اگر دیسی لیسون کی بھاؤ کی بات کی جائے تو چار ہجار روپے سے لے کر آٹھ ہجار روپے پرتی کنٹل کے بیچ میں یہاں پر سبھی کولیٹیوں کے انصار بھاؤ مل رہے ہیں اور کسان بھائیوں لیسون میں اتنی زیادہ خاص تیجی مندی آپر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن جو بھاؤ چل رہے ہیں کافی اچھے چل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آنے والے دنوں میں لیسون کے بھاؤ کیا یہی رہیں گے یا پھر تیجی آئے گی یا پھر ان میں شبی بھاؤ کم ہوں گے تو دیکھیں کسان بھائیوں اس سمعے پر لیسون کی بہت ہی کم آو کے ہو رہی ہے نئی لیسون کی بہت ہی کم آو کے ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں لیسون کی آو کے دیرے دیرے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے ایسے کنڈیسن میں لیسون کے بھاؤ تھوڑے ڈاؤن ہو جائے اور اگر اسی بیچ نریات کھل جاتا ہے نریات ہونے لگ جاتا ہے تو لیسون کی چائے جتنے بھی آو کے ہو اس کے باوجود ہمیں لیسون کے بھاؤ میں کافی اچھا صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بات کریں کتنا کیا بھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھیں کسان بھائیوں اگر نریات ہوتا ہے اور لیسون کی ڈیمانڈ اچھے خاصی بن جاتی ہے تو ہمیں دیسی لیسون کے بھاؤ بھی آرچ سے دہ سہ جار روپے پرتی گنٹل اور اٹھی لیسون بھی کیارہ آجار روپے تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر نریات نہیں ہوتا ہے اور ایسی ہی سیم گنڈیسن چلتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑے بہت ڈاؤن بھاؤ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ آو کے پھر زیادہ ہونے لگ جائے گی اور اگر لے والی میں کمی رہتی ہے یا پھر ڈیمانڈ کم بنتی ہے تو وہاں پر ہمیں تھوڑی بہت تیجی مندی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی اگر نریات ہوتا ہے اور ڈیمانڈ بھی اچھی بنتی ہے تو ہمیں کافی بڑی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیو ویڈیو میں بس اتنی ہی جانگاری امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر جانگاری پسند آئے تو لائک جرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے جوان جائے کسان